بڑے دکھی بات ہے کہ مسلمان یہودی نواز ہے ٹرمپ کا قلعہ ہے ایک وان بین القدس گیا ہاتھ سے یہ فورٹی ہیں کرتے ہیں اوائی سی کی جلاز بناتے ہیں مضمت کرتے ہیں اپنی مربت کراتے ہیں تمہاری مضمت کرتے ہیں پاکستان کو امریکہ نے کہا ہے محفوظ انداز سے چلنا پہلی تابعہ دارے گا پہلی تابعہ دارے گا ہسی کب بول کے مار کھا نہیں دارے گا اگر ہسی تابعہ دے گا اپنے ایک لکھ فوجی مار سے دیں جنہیں کو مار دیں کتنے دکھ کی بات ہے کون بولتے ہیں ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے کہ مسلمان میں اتحاد نہیں ہے اب جب اردگان نے اردگان نے کہا یہ تم نے کیا ظلم کی اب طب سے نپڑتے ہیں اور نے کہا ہمیں لیکچر نہ دو تم ان کے وزیران نے کہا ہے لیکچر نکشہ نہ دو ہمیں تم نے بڑے قرد مارے ہیں لوگوں کو یہ جواب دے دیا ایران بولے گا وہ کہہ دے گا شام بولے گا اس کو بھی کہہ دے گا تم نے بچے مارے پر ملک میں سعودین بولے گا تم نے اپنا یمن میں مارے بچے کون بول سکتا ہے اگر آج مسلمانی کٹھے ہوتے یہ آج مدس یہودیوں کے پاس لے جاتا ہے یہ ناتفاق کی سا سارا کام ہوتا ہے گروہ میں ناتفاق کی وجہ گھر بھوٹ جاتا ہے یہ تو ملک سٹیٹس ہیں اور مجھے غور سے سنو پچیس لاکھ بندیں ٹرمپ کی گورنمنٹ میں بارے ہیں امریکہ نے پچیس لاکھ اب میں پچاس تیس چاریس لاکھ ہو چکے ہیں افغانستان میں اور سعودی عرب نے ان کو کیا دیا ہے سونے کی تلوار سونے کی کشتی اربو اور ڈالو اس کی بیٹی کو دیئے اربو اور ڈالو اس کی بیوی کو دیئے خود کنگال ہو گئے ہیں کس کو دیئے قاتلوں کو اور قاتل نے کیا دیا وہ سارے پیسے رکھیں اپنے بار کہا ہی آپ کے ذاتی فرن پہ جائیں گے عجیب دارے میں نہیں رکھنے بڑا سبحان اللہ محمد کا اطفہ پیس کیا ہوا ہے اور اسے دو میرے کے بعد قفضہ دھانی ہے الکدس پر اب کہاں ہیں ہمیں سوچنا چاہیے ہمیں اپنی زندگیوں کا متعلق کرنا چاہیے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ مسلمان کی شان کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں بھائی بھائی کو بھائی کا احساس کرنا چاہیے ایک دوسرے دکھ دے میں شریک ہونا چاہیے اور ملکوں کے اندر جو ظلم ہوتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ ان کا مدعوے کے لئے کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہماری کبرانوں کو تفیق دعا فرمائے